اسلام علیکم دوستو شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو اگر دل خوش ہو جائے تو لائک مارنا ورنہ بلکل نہ مارنا دوستو میرے سامنے آج فی ایٹ ایکٹر ہیں پرانے مڈل ہیں نیو بھی ہیں سب ہیں آپ کو دکھانے والے ہیں کہ کتنا ہمیں اس نے پریشان کر دیا کتنا آج ہم پریشان ہیں فی ایٹ ایکٹر سے یہ فی ایٹ ایکٹر کی آپ ہاؤزنگ دیکھ رہے ہیں اور فنگر نکلنے کی وجہ سے یہ ٹوٹ گئی ایک کی نہیں سینکڑوں کے حساب سے ٹیکٹر دیکھے ہیں جن کی ہاؤزنگ ٹوٹی ہوئی ہے اسی جگہ سے کیا وجہ ہے فنگر نکلنے کی وجہ ہے فنگر کیوں نکلتا ہے فنگر کی پن ہوتی ہے پن کی لاکھ ہوتی ہے لاکھ کٹ جاتی ہے پن نکلتی ہے تو فنگر جو ہے وہ باہر جیسے نکلتا ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ چکر پاور کے ساتھ یہ سارا کٹ کے رکھ دیتا ہے توڑ کے رکھ دیتا ہے یہ تو آپ باہر کا نقصان دیکھ رہے ہیں جو اندر کا نقصان ہے وہ بیس ہزار کا ہے پندرہ ہزار روپے کا ہے اتنا نقصان ہے وہ غریب بندہ پرداشت نہیں کر سکتا اور اس کو ایک جو ہے نا پانچ سیکنٹ لگتے ہیں اس کام کو ہوتے ہوئے پانچ سیکنٹ لگتے ہیں کہ بند کرنے سے پہلے یہ پندرہ ہزار کا یا بیس ہزار کا نقصان ہو جاتا ہے تو آج دن تک اس کا کچھ بھی کمپنی والے نہیں کر سکے ہیں ہمیں دھوکے میں رکھا پین کا کچھ نہیں کر سکے یار روسی ٹیکٹر کہہ کبھی اس کا جو ہے نا فنگر نہیں نکلتا ہے کبھی بھی یہ اس کی ٹیوب دیکھ لیں ہانڈے والے قابلے ہیں یہ بریک کے لیے ٹیوب اکثر کھلتی رہتی ہے اور قابلے لوز ہو جاتے ہیں لوز ہونے کے بعد یہ ہمیں دوبارہ موس لگانا پڑتا ہے اس کا سراخ لگاتے ہیں اس میں چوڑی وغیرہ لگاتے ہیں بہت محنت ہوتی ہے پانچ ہزار سے دس ہزار کے درمیان اس کا خرچہ ہو جاتا ہے اور پھر جا کے یہ کام بنتا ہے ورنہ یہ قابلے لوز ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں بلکل ان کی چوڑی وغیرہ ختم ہو جاتی ہے دوبارہ سے ہم اس میں ناموس وغیرہ جو ہوتا ہے وہ لگوا کر بہت محنت ہوتی ہے اس کام میں اور وہ محنت کر کے یہ دوبارہ سے لگاتے ہیں لیکن یہ ہانڈے کے لیے نقصان ہوتا ہے ہانڈے کی جو مضبوطی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بار بار سراخ لگنے سے بس ایک بار ہی لگتے ہیں دوسری بار نہیں لگیں گے اگر لوز ہو گیا تو یہ پھر کبار میں چل جائے گا اس کا اور کوئی حل بھی نہیں ہے تو یہ پیچھے اس کی اسمبلی دیکھ لیں یہ آج سے بہت سارے سال پہلے یہ ٹوٹ رہی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جیسے اٹلی والوں نے دی ہے وہ تو مضبوط تھی لوہا اچھا تھا آج بھی چل رہا ہے چوراسی مادل تک جو پہلے کے آئے ہیں وہ اٹلی کے تھے اور آج دن تک چل رہے ہیں کوئی چیز نہیں ٹوٹی یہ اس کارم دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ لیں یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے یہ اکثر نیو مادل کے آپ کو ملیں گے ٹوٹے ہوئے یہ آپ دیکھ لیں اس کی جمپر پٹی ہے یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہر ٹیکٹر کی ہر مادل کی فیئڈ کی ٹوٹ رہی ہے خدا جانے اس میں لوہا بیکار ہے کیا وجہ ہے یہ فیئڈ ٹیکٹر کی سیٹ ہے دنیا کو دکھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے یار کہ سیٹ میں سپرنگ لگایا گیا ہے وہ بھی ربڑ کا اور وہ ٹوٹ کے نیچے گر جاتا ہے یہ سیٹ ہے بیٹھنے میں یقین کریں ایسا ہے جیسے بندہ جانوروں والی کھرلی میں بیٹھ جائے شرم نہیں آئے آج دن تاکہ اتنی قیمتیں بڑھاتے گئے لیکن سیٹ بھی اچھی نہیں لگا سکے یہ آگے کا حصہ ہے اس جگہ سے یہ ٹوٹ گیا دوبارہ سے ویلڈ کروایا ہے یہ ویلڈنگ کھل جاتی ہے یہ ایک دو ٹیکٹر کی نہیں دوستو بہت سارے ٹیکٹر یہ بھی کھڑے ہیں دو ٹیکٹر کی اسی جگہ سے ویلڈ ہے آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں دو ٹیکٹر کی اسی جگہ سے ویلڈ ہے اور کیوں یہ ویلڈ یہ ٹوٹ جاتی ہیں دوستو اگر حال پر گئے وہاں پہ ٹوٹ گیا اگر آگا گرایا تھوڑا اٹھا کے گرایا اور یہ جگہ سے ٹوٹ گیا تھوڑا تھوڑا ٹوٹتا ٹوٹتا ایک دن بالکل جدا ہو جاتا ہے یہ فی ایٹ ایکٹر کا سلف ہے جیسے ہم فی ایٹ ایکٹر لاتے ہیں اس کا سلف ہم نکال کے کبار میں دے دیتے ہیں اور شارٹ ہو جاتا ہے مستری صاحب کہتے ہیں اس کی باڈی ہے باقی کچھ نہیں اور اس کا جو ہے ٹوٹتا ہائی لیکس کا جپانی سلف لگاتے ہیں وہ چلتا ہے ورنہ اس کا اپنا جو فی ایٹ کا سلف ہے کسی مادل کا بھی دیکھ لیں وہ تبدیل ہوگا سردی میں سلف ہی نہیں اٹھاتا ہے تو کیوں یار کیوں تبدیل ہو رہا ہے جو بھی جتنے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں وہ سب ٹیکٹروں کی تبدیل ہیں یہی لگے ہوئے ہیں ٹوٹتا ہائی لیکس کے یہ سات آٹھ ہزار روپے کا ایٹم ہے یہ ہم خرید کے لاتے ہیں بہت دور سے لاتے ہیں ملتا بھی بہت کم ہے اور یہ اس کی ہینڈ بریک ہے دکھاتے ہوئے شرم آتی ہے یار اس کا لیور گر گیا اس کی لاکیں وغیرہ گر گئیں ٹوٹ گیا سارا کچھ اور اس کے جو دانت وغیرہ ہیں وہ نیو مرڈل کے بلکل ختم ہو جاتے ہیں خلوز ہو جاتے ہیں لوہا اتنا بیکار ہے نیچے سے یہ اس کی لاک دیکھ لیں یہ دونوں ٹائروں کو جوہنا کور کرتی ہے برابر کرتی ہے تو یہ نیچے سے یہ بھی ٹوٹ گئی اس کے ٹوٹنے کا کیا جواز تھا یار اس نے آگے دبانا ہے بس اتنا لوہا کمزور آ گیا کہ یہ ٹوٹ گیا بڑا موٹا سارا گرارڈ ہوتا ہے یہ اس کا قابلہ روزانہ سے کھلتا رہتا ہے اگر گھنٹا ایک ہم نے حال چلانے ہیں تو ایک بار اس کو کھولیں گے کیونکہ اس میں کچرہ آ جاتا ہے جو آئل گیر کا آئل ہے وہی چلتا رہتا ہے اسمبلی میں اس میں کچرہ ہوتا ہے الگ نہیں کر سکے آئی دن تک یہ پیچھے پی ٹی او شافٹ پلیٹ ہے یہ پلیٹ ہر فی اٹیکٹر کی آپ کو تبدیل دیکھنے میں ملے گی تبدیل دیکھیں گے ٹوٹ جاتی ہیں نیچے سے نکے جو اس کہنا بہت کمزور نہیں اٹھاتے ہیں حال پر تھوڑا سا وزن دیں یا ٹرالی اٹھائیں تو یہ نکے ٹوٹ جاتے ہیں یہ نکے وزن اٹھانے والے ہیں یار دیکھ رہے ہیں آپ کیا لگ رہا ہے آپ کو نہ کوئی لوحہ قیمتی ہے اچھا نہیں ہے اس میں سارا کچھ ریت وغیرہ ملا کے ہلکہ ہلکے سے ہلکہ مٹیریل اس پر لگا کے یہ فی اٹھ تیار کر دیا گیا اب ناک کاٹ رہے ہیں ہماری پیسے اتنے زیادے کر دی ہیں روزانہ سے مہنگا کر رہے ہیں ابھی پچاس ساٹھ ہزار روپے ہر ٹیکٹر پر قیمت زیادہ ہو گئی لینے کا بھی نہیں رہا یہ دوستو اور ٹیکٹر ہے جس کے اور کے بھی قابلے یہ دوبارہ سے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں یہ پہلے والا نہیں ہے دوبارہ اور سے دکھا رہا ہوں بہت سارے ٹیکٹر یہاں پہ کھڑے ہیں سب سے جو ہے نا وہ سب کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کیا مسئلے ایک جیسے ہیں یہ بریک بار کیوں نہیں لگا دیتے جیسے روسی کی ہے یار ایک ایکسل نکالیں ڈرام لگائیں اور بریک لگا دیں بس اندر ہی بریک لگانی ہے جو کام اٹلی والوں نے کر کے دیا نا آج دن تک وہی فیڈ والے پاکستانی وہی کر کے دکھا رہے ہیں وہی دے رہے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ دوسرے سیڈ کی ہے ڈریور سیڈ کی یہ نہیں کھلتی ہے کام کھلتی ہے بریک یہ استعمال میں کم رہتی ہے اندر والی بریک جو ہے کنیکٹر سیڈ وہ استعمال میں زیادہ رہے ہیں یہ دوستو دیکھیں یہ اور ٹیکٹر ہے اس کا سلف دیکھیں یہ بھی ٹویٹا ہائی لیکس کا ہے اس کا اپنا نہیں ہے کتنے دکھائی اٹیکٹر آپ آپ کو کہ ان کے سلف جینون نہیں ہے جرنیٹر جینون نہیں ہے آتی چیزیں ہم تبدیل کر دیتے ہیں ورنہ ٹیکٹر نہیں چلتے آل غازی دیکھ رہے ہیں اس کا بھی سلف دیکھ رہے ہیں نیو مادل تھا آل غازی اس کا بھی تبدیل ہے یہ اور ہاؤزنگ دیکھ لیں اس کے نکے کریک ہیں یہ دیکھ لیں یہ ہاؤزنگ ہے اس کا نکہ کریک ہے اس پر یار بمپر لگ جاتا ہے یا فرنٹ بلیڈ لگتا ہے اور تو اس پر کوئی چیز نہیں لگتی ہے اور یہ دیکھ لیں یہ جرنیٹر ہے یہ جرنیٹر دوبارہ سے لگا ہوا ہے ٹیکٹر جتنے بھی فیئر ٹیکٹر ہیں نا وہ اگر پچاس ٹیکٹر دیکھیں نا تو پانچ یا دس ٹیکٹروں کے جو جرنیٹر ہیں نا یہ جینوان ہوں گے ورنہ وہ ختم ہو گئے جل گئے کڑا وغیرہ اور میچر وغیرہ سارا کوئی شارٹ ہو گیا یہ آپ بلوک دیکھ رہے ہیں بلوک بہت تبدیل ہوتے رہتے ہیں فیئرڈ کے وجہ کیا ہے کنڈیکٹر آرڈ ٹوٹ جاتا ہے یا اس کے قابلے ٹوٹ جاتے ہیں یا لوز ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بلوک ٹوٹ جاتا ہے فوری سے کرنک ٹوٹ جائے تو پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن زیادہ مسئلہ فیئرڈ میں کنڈیکٹر آرڈ ٹوٹنے کا اور قابلے کھلنے کا یہ دیکھ لیں یہ دوبارہ سے ویلڈ ہے یہاں سے ٹوٹتی ہے فنگر نکلنے کی وجہ سے یہ کریک ہو جاتی ہے بہت سارے ٹیکٹر ہیں یار ایک دو نہیں بہت سارے ٹیکٹر ہیں جن کا یہی مسئلہ ہے لیکن یہ کمپنی والے کچھ نہیں کر سکے یار خدا جانے کیوں نہیں کر سکے یہ دیکھ لیں یہ اس کا گیر کا جو ہوتا ہے نا پلیٹ گیر کا ٹاپا یہ اس کا قابلہ ہے یہ نکہ ٹوٹ گیا نیچے سے یہ جیسے مٹی کی ایک چیز ہوتی ہے نا اینٹ ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اسی طرح سے فیئڈ کا لوہا ٹوٹ رہا ہے یہ اوپر سے ٹاپا دیکھیں یہ تبدیل ہے یہ نیو نیو مارڈلوں کا تبدیل ہوتا رہتا ہے کیونکہ اس کی جو پنیں ہیں لاکیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اس میں پلے ہو جاتی ہے پھر نیو خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ اس کی اسمبلی ہے یہ دوبارہ سے لگاتے ہیں فیئڈ کمپنی والوں نے نہیں لگا کے دی یہ ٹوٹل پندرہ سو روپے کا ایٹم ہے جو فیئڈ بھی آ رہے ہیں کسی کو آج دن تک انہوں نے یہ چھوٹی اسمبلی کا آپشن تو دیا لیکن اسمبلی نہیں دی کیونکہ یہ بارہ سو روپے کی ہے پھر ایک لاکھ روپے قیمت بھی بڑھ سکتی ہے اسی کے لگانے سے یہ اور ٹریکٹر ہے اس کا آگے کا فرنٹ جو ہے حصہ دیکھ لیں یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے یہ بھی ویلڈ ہے ویلڈ کھلا ہوا ہے اور دوبارہ سے ٹوٹا ہوا ہے اور ٹریکٹر ہے وہ نہیں ہے پہچان سے دیکھ لیں وہ نہیں ہے یہ اور ہے اس کا بھی وہی سیڈ ہے وہی سیڈ سے ٹوٹا ہوا ہے ویلڈنگ کھل گئی دوبارہ سے ویلڈ اور نیچے سے بھی ویلڈ ہے جو بوتل کہتے ہیں وہ بوتل بھی ویلڈ ہے بس کیا بچ گیا اب ہب دیکھیں بیرنگ دیکھیں سپنڈل دیکھیں کتنے عد سے اسے ٹوٹ رہے ہیں لیکن اس کو تھوڑا بڑا نہیں کر رہے ہیں اس میں کوئی اضافی نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کیا یہ ٹائرار دیکھ لیں بے کارے ہیں ایک بار بنوائیں تو اسے ویلڈ کروانا پڑتا ہے روسی کی یہاں پہ کپ ہے پلیٹ ہے وہ لگا کے ربر کی کیٹ آپ لگا سکتے ہیں دوستو اس ٹیکٹر کی جو ہے نا پیچھے سے ٹیوب تبدیل ہے ٹیوب اس کی اور لگی ہوئی ہے یہ رنگ سے بھی آپ کو پتر چل رہا ہے کہ یہ کالا رنگ ہے اور اس پر رنگ نہیں ہے تو فی ایڈ کی یہ پلیٹ دیکھ لیں یہ پیچھے پلیٹ ہے جو آپ نے پہلے آپ کو دکھائی ہے یہ وہ والی پلیٹ اون پر سے نکہ بھی ٹوٹا ہوا نیچے کی نکے بھی ٹوٹے ہوئے تو اس کی کیا چیز باقی رہ گئی یہ اب نیو سے ڈالیں گے تو چلے گی ورنہ یہ نہیں چلنے والے نیچے والے نکے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں یہ سراخ دوبارہ سے لگائے گئے ہیں ہک والے بڑا موس اس میں لگا ہوا ہے اور یہ اوپر قابلے دیکھ رہے ہیں یہ ویلڈنگ وغیرہ ہے چاند دنوں کے بعد یہ ٹوٹ جائے گی حال زمین میں رکھیں گے اور چلے جائیں گے ویلڈنگ والے کے پاس وہاں سے ویلڈ وغیرہ کروائیں گے یا نیو لائیں گے چین تھوڑا سا کھینچتا ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے اور چل رہا ہے اور ایک بار تبدیلی دی تو لوگوں نے بڑا جار فیڈ والوں نے بہت بڑی تبدیلی دی کیا تبدیلی دی کہ چھت دی ہے اور جو سنگل تھا اس کی مضبوطی کر دی بڑے فیڈ کی طرح ایک پٹی لگا دی تو فیڈ والوں نے بہت کام کر دیا کہ چھت بھی سات جینوان دے دی ہے تو ٹھیک ہے دوستو اگر یار ویڈیو اچھی لگئے تو لائک شیئر کمنٹ وغیرہ کر دینا خدا حافظ